شہاب شتر جو ہے وہ پاکستان کا ویزہ کس کاؤنٹر پر کھڑے ہو کے لے رہے ہیں کس امبیسی کے کاؤنٹر پر کھڑے ہو کے لے رہے ہیں ویزے کے جو بھی کام ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہوں آپ کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو امبیسی خود جانا ہوتا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستان محترم آپ نے یہ ویڈیو سن لیا جناب شہاب بھائی کے حوالے سے بہت ضروری اپ ڈیٹ ہے آپ سے گزارش ہے کہ مکمل طریقے سے اس ویڈیو کو دیکھ لیں ناظرین اکرام شہاب شتر کو اپنے گھر سے یعنی کی کیلہ سے نکلے ہوئے ایک سو ستر دن ہو گئے اور وہ ابھی بھی باغا بارڈر سے پہلے آفیا اسکول میں ہی رکھ ہوئے ہیں اس کی وجہ سب کو معلوم ہے کیوں رکھ ہوئے ہیں وہ ہے ویزہ جی ہاں ویزہ ان کو ابھی بھی پاکستان نے نہیں دیا ہے آخر کیوں نہیں دیا ہے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں جب کوئی سرکاری کام ہوتے ہیں سرکاری کاغذات بنے جاتے ہیں تو جس کے بنتے ہیں وہ بندہ خود آفیس جاتا ہے اس سے کچھ معلومات کی جاتی ہے تحقیقات کی جاتی ہے اس بندے کا چہرہ اور جو فوٹو لگا ہوتا ہے فارم پر وہ میج کیا جاتا ہے تو اس لیے جس بندے کا کام ہے اس کا جانا کمپلسری ہوتا ہے اچھا کچھ جگہ ایسا ہوتا ہے کہ چلو کاغذ پر سائن کر دیئے کاغذ واپس آ گیا چل جاتا ہے لیکن کہیں کہیں پر زیادہ لوگ زدی بیٹھے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں بندہ چاہیے جس بندے کا یہ کام ہو رہا ہے اس بندے کو لے کر آؤ کون ہے وہ بندہ پوچھا جاتا ہے کیوں جا رہے ہو کہاں کی رہنے والی ہو بہت ساری فارمیلٹی ہوتی ہے اس لیے جانا پڑتا ہے سرکاری کام تو سرکاری ہوتے ہیں دو دن کا کام دو مہینے لگ گئے پھر بھی ویزا ان کے ہاتھ میں نہیں آیا ہے سب سے بڑی وجہ یہی ہے کہ شہاب بھائی آرام میں ہیں اور دوسرے بندوں کو بھیج رہے ہیں ان کو خود جانا پڑے گا اگر ویزا حاصل کرنا ہے ورنہ اسی طرح سے یہ پھنسے رہیں گے ویزا نہیں مل پائے گا جس طرح سے آپ نے ویڈیو دیکھا وہ یہ کہ ویزے کے جو بھی کام ہوتے ہیں دنیا میں کہیں بھی کسی بھی ملک میں ہوں آپ کسی دوسرے ملک میں جانے کے لیے آپ کو امبیسی خود جانا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ اپنے بھائی کو بھیج دیں اپنے اببہ کو بھیج دیں اپنے بیٹے کو بھیج دیں اپنے دوست کو بھیج دیں کہ جاؤ میرا ویزا لے آو نہیں ایسا نہیں ہوتا خود جانا ہوتا ہے اب اس معاملے میں اگر دیکھا جائے تو چالیس دن ہو گئے ہیں شہاب شطر ایک ہی جگہ بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے سارے کام خود با خود ہو رہے ہیں کیسے ہو رہے ہیں بھائی یہ طریقہ ہمیں بھی بتا دو دوسروں کو بھی بتا دو گھر بھیج کے ویزا آ جایا کرے گا کیوں بھاگے بھاگے جاتے ہیں تو جہاں تک میرا تجربہ ہے اور دوسروں کا مشورہ ہے اوروں کو جو دیکھا ہے وہ یہی ہے کہ آپ کو ویزا لینے کے لیے ویزا پروسس کرانے کے لیے ویزے کے ڈاکومنٹیشن جمع کرانے کے لیے جسے چاہیے ہوتا ہے اسے خود جانا ہوتا ہے کیوں جانا ہوتا ہے سی دی سی بات ہے فارم جو ہوگا وہ آپ بھریں گے دسخت آپ کریں گے اس پہ اگر فنگر پرنٹ انگوٹھا یہ وہ تصویر جو کچھ بھی ہے وہ آپ کو خود سے کرنی ہوتی ہے کیونکہ امبیسی کسی غائب انسان کو ویزا نہیں دیتی یہ دنیا کا اصول ہے انڈیا کا کوئی نیا اصول نہیں ہے پاکستان کا کوئی نیا اصول نہیں ہے امبیسی دیکھے گی آپ کو کہ ہاں وہ یہ بندہ ہمارے سامنے جو کھڑا ہے اسے ویزا چاہیے اب مجھے یہ بتایا کہ شہاب شطر جو ہے وہ پاکستان کا ویزا کس کاؤنٹر پر کھڑے ہو کے لے رہے ہیں آپ نے مکمل طریقے سے ویڈیو سن دیا تو انہوں نے مکمل آپ کو بتا دیا کہ جس بندے کو جو کام کروانا ہے کاغذوں کے کام کروانا ہے تو وہ خود چل کر جائے گا ورنہ اس کے کام نہیں ہو پائیں گے تو شہاب بھائی تمام مسلمان آپ سے محبت کرتے ہیں اور سب کے دل کی یہی خواہش ہے کہ آپ کا سفر شروع ہو جائے اور آپ دوہزار تیس کا حج کر لیں سب کے دل میں تمنا ہے